السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک مائسکل انسرٹ ڈیٹا ہے جب ہم ڈیٹا بیز کر لیتے ہیں ٹیبل کر لیتے ہیں تو پھر ہم ٹیبلز میں ڈیٹا کو انسرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ سنٹیکس رول ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اسکل کی کیوری جو کہ ہم پی ایج پی میں استعمال کرتے ہیں اس کو ڈبل کوٹس میں ہونا چاہیے جس طرح سٹرنگ ہوتی ہے سٹرنگ کو بھی ڈبل کوٹس میں ہونا چاہیے نمریک ویلیو کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نل ویلیو کو بھی کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹیٹمنٹ دیکھیں گے انسرٹ انٹو جس کے زیرے ہم نئے ریکارڈز کو مائسکل کی ٹیبل میں ایڈ کر سکتے ہیں انسرٹ انٹو کی سٹیٹمنٹ ہے جس کے زیرے ہم نئیو ریکارڈز کو ٹیبل میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا اسکل سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہم insert into table name آئے گا پھر column پہلا دوسرا تیسرا column اور اس کے بعد پھر values میں ہم پہلی value دوسری value اور تیسری value یہ پہلی value دوسری value اور تیسری value جو ہے یہ ہماری پہلی value پہلے column میں دوسری value دوسرے column میں اور تیسری value تیسرے column میں آئے گی جن columns پہ auto increment لگا ہوتا ہے یا جو time stamp type ہوتے ہیں ان کو automatically ان کی value add وجاتی ہے اس کے لئے کیوری چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب ایک example پہ گور کریں گے insert data کی ایک example ہے اس میں ہم server name میں ہم server name بھیج رہے ہیں root ہماری user کا نام ہے password نہیں ہے blank بھیج رہے ہیں db جو ہماری database ہے اس کا نام ہے جس میں ہمارا table موجود ہے پھر آپ connection جب establish ہو جائے گا ان parameters کو بھیج کر جب connection establish ہو جائے گا تو insert کی کیوری چلے گی insert into آگے table کا نام اور پھر یہ ہماری fields ہیں اور the value which we are going to enter in the field is first name ali second name ali and ali at the rate of example.com is the email id which we store in the email field mysql i underscore qri جب یہ qri execute ہوگی تو ایک eco message میں display ہو جائے گا new record created successfully otherwise connection جو ہے وہ establish نہیں ہم نے اسے چلایا تھا یہ local host میں یہ ہمارا mysql insert data.php new record created successfully تو ہمارا یہ نیا record جو ہے successfully insert ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس my student جو ہمارا database تھا اس میں student کا ہے اور یہاں پہ id میں already value آ چکی ہے کیونکہ یہ auto increment ہے یہ first name میں last name میں اور email میں time stamp کی value this is the system date and time جو آ چکا ہے